السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی یونیک نئی سٹائل کا سپر ٹیسٹی ناشتہ بچوں سے لے کر بڑوں تک سبی کو یہ بہت ہی پسند آنے والا ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور جب آپ اس نئی ٹرک سے ناشتہ بنائیں گے تو یقین مانیے کھاتے رہ جائیں گے یہ ناشتہ جتنا زیادہ کرسپی بنتا ہے کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی ہوتا ہے تو چلیے بنا دیری کے ہوئے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر لیا ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب آئل آئل کو ہم نے مکسنگ باول میں ڈال دیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ کے قریب نمک نمک کو بھی ہم آئل میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ کے قریب گیہوں کا آٹا آپ کسی کٹوری یا کپ سے بھی میجرمنٹ کر سکتے ہیں گیہوں کے آٹے کو ہم نے باول میں ٹرانسفر کر دیا ہے اور اس کو اور زیادہ کرسپی بنانے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے چاول کا آٹا تو یہاں پر ہم نے تین چمچ کے قریب چاول کے آٹے کو گیہوں کے آٹے میں ڈال دینا ہے تو یہاں پر یہ بہت زیادہ کرسپی بن کر تیار ہوں گے جب ہم اس میں چاول کا آٹا ڈالیں گے چاول کے آٹے کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تین چمچ کے قریب ہم نے چاول کا آٹا اس میں ڈالا ہے اور اس کو یہاں پر ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے چاول کا آٹا بلکل آپشنل ہے آپ چاہے تو اس کو گہوں کے آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے مٹھی اچھے سے بن رہی ہے موین ہمارا بلکل پرفیکٹ ہے تو اس میں ڈالیں گے ہم پانی تو یہاں پر ہم نے اسٹرائٹنگ میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے ہم مسل لیں گے آٹے کو ہم نے اچھے سے مسل کر اس کا ایک دم سکت آٹا لگا کر تیار کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے اچھے سے اس کو مسل کر اس کا سکت آٹا لگا کر تیار کر لیا ہے اور اس کو یہاں پر ہم نے کور کر کے دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تو آٹا ہم نے کور کر کے دس منٹ کے لیے ریشٹ کے لیے رکھ دینا ہے جب تک ہم چلتے ہیں نیکسٹ پروسس کی طرف تو یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک باؤل اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ کے قریب چاول چاول جو ہم ریگلوری میں کھاتے ہیں ہم نے وہ چاول لیے ہیں آپ چاہیں تو کوئی بھی چاول لے سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے پانی تو یہاں پر ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے اور اس کو دو سے تین بار اچھے سے واش کر لینا ہے تاکہ جو چاول کی ڈسٹ وغیرہ ہے وہ بالکل نکل جائے تو یہاں پر ہم نے اچھے سے اس کو مسل لینا ہے مرسل کر ہم نے اس کو دو سے تین بار واش کر لینا ہے چابلوں کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور چاول ہمارے بہت ہی اچھے سے واش ہو چکے ہیں تو چلیے جب تک ہم چلتے ہیں گیس کی طرف گیس پر ہم نے رکھ دی ہے ایک کڑھائی اور اس میں ہم ڈالیں گے چار کپ کے قریب پانی تو یہاں پر ہم نے ایک کپ کے قریب چاول لیا تھے اور اس میں ہم ڈالیں گے چار کپ پانی تو یہاں پر ہم نے چار گناہ پانی دیا ہوا ہے اس کو ہم نے اچھے سے باول کرنا ہے پانی میں اچھے سے باول آ چکا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ کے قریب دیسی گھی آپ گھی کا ہی یوز کیجئے گا اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت بڑی آتا ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو ہمارا گھی ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے گیس کی فلم کو ہم نے ہائی رکھنا ہے گھی ہمارا میلٹ ہو چکا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے چاول چاولوں کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا تھا چاولوں کو ہم نے جو پانی ہے وہ بلکل نکال دیا ہے اور چاولوں کو ہم نے پانی میں ڈال دینا ہے تو یہاں پر جو کھولتا ہوگا پانی ہے اس میں ہم نے چاولوں کو ڈال دیا ہے اور اس کو یہاں پر ہم نے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے پکنے دیں گے اس کو کور کر کے ہم کھونے دیتے ہیں اس کو کھوتے ہوگے آج منٹ ہو چکے ہیں تو چلی ہم اس کو کھول کر دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر جو ہمارے چاول ہے وہ کافی اچھے سے پک چکے ہیں اور اس کو پکنے میں آٹھ میٹ کا ٹائم لگا ہے تو یہاں پر ہم چاول کو دیکھ لیتے ہیں کہ چاول ہمارے بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں تو دیکھیں چاول ہمارے کافی اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں تو اس کو ہم نے رکھنا ہے ایک سائیڈ میں اور ہم نے لینا ہے ایک پین تو یہاں پر ہم نے ایک پین لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ کے قریب دیشی گھی گی کو ہم نے اچھے سے میلٹ ہونے دینا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ناریل ناریل کو ہم نے چھوٹ چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم نے فرائی کرنا ہے گیس کے فلم کو ہم نے بالکل لو رکھنا ہے لو فلم پر ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے چھے سے سات کاجو اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے تو یہاں پر ہم نے ناریل اور کاجو کو ہلکا سا گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیا ہے اور ان کو ہم بہا نکال لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے پھر سے وہی پہن لے لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ کے قریب گڑ تو وزن کے حساب سے ہم نے دیر سو گرام کے قریب گڑ لیا ہے یعنی کہ دو کپ کے قریب ہم نے گڑ لیا ہوا ہے آپ چاہے تو کسی کٹوری یا کپ سے میجرمنٹ کر سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ کے قریب پانی یعنی کہ ہم نے اس میں آدھا پانی ڈالنا ہے دو کپ کے قریب ہم نے گڑ لیا ہے تو ایک کپ کے قریب ہم نے پانی لیا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو گیس کی فلم کو ہم نے ہائی رکھنا ہے ہائی فلم پر ہم نے اس کو میلٹ ہونے دینا ہے تو یہ اچھے سے میلٹ ہو چکا ہے اور اس کو ہم نے پکنے دینا ہے تو دو سے تین میٹ یہ اچھے سے پک چکا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو پکا لیا ہے اور گیس کی فلیم کو ہم نے کر دینا ہے بند اور اس کو ہم نے ایک سائیڈ میں رکھ دینا ہے تو یہاں پر جو ہمارے چاول ہیں وہ بھی اچھے سے کک ہو چکے ہیں اور اس میں ہم نے جو گڑ کی چاشنی بنائی تھی وہ ہم چاولوں میں ڈال دیں گے گیس کی فلیم کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے میڈیم فلیم پر ہم نے جو چاشنی ہے چاولوں میں ڈال دی ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پر ہم نے چاولوں کو اچھے سے کک ہونے دینا ہے یعنی کہ جو چاول ہیں وہ اچھے سے کک ہو جائے ہیں گڑکی چاشٹی میں اس میں بڑی ایسا فلیور دینے کے لیے ہم نے اس میں تین الائچی کو کرش کر کے ڈال دیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ کے قریب دیشی گھی دیشی گھی کا ہی یوز کیجئے گا اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی بڑی آتا ہے گھی اور الائچی کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے مونگ فلی کے دانے تو یہاں پر ہم نے بھونے ہوئی مونگ فلی کے دانے لیا ہے ایک کٹوری کے قریب اس کو بھی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے آپ چاہے تو اس کو اسکپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہم نے کاجو اور گری کو اچھے سے فرائی کیا تھا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور ان سب چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پر مونگ فلی آپچنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں ورنہ آپ اس کو بھی اسکپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو چاول ہیں انہوں نے پانی کو ایبزورپ کر لیا ہے جو گڑ کا پانی تھا اس کو اچھے سے ایبزورپ کیا ہے تو یہاں پر جو چاول ہیں ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو ان کو ہم نے ایک سائیڈ میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جب تک ہم چلتے ہیں آٹے کی طرف آٹے کو ریشٹ کرتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں تو آٹے کو ہم نے اچھے سے ایک بار اور مسل لینا ہے اس سے جو آٹا ہے وہ اور اچھا سیٹ ہو جائے گا تو آٹے کو ہم نے اچھے سے مسل کر کاؤنٹر پر لے آنا ہے کاؤنٹر پر لاکر ہم نے اس کا ایک رول بنانا ہے تو یہاں پر جو آٹا ہے اس کا ہم نے اس طریقے کا جو رول ہے وہ بنا کر تیار کر لینا ہے رول ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے اس طریقے سے ہم نے رول کو سیٹ کر لیا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کی لوئی کاٹ لی لی ہے آپ چاہیں تو اس طرح سے چاکو کی ہلپ سے بھی اس کی لوئی کاٹ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم آپ کو چاکو کی ہلپ سے بھی کٹ کر کے دکھائیں گے اور پھر ہم اس کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کی جو نورملی لوئیاں ہیں وہ ہم کٹ کر لیں گے تو ہم جیسے پوری کی لوئی کٹ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم نے اس کی لوئی کٹ کر لینی ہے تو یہاں پر ہم جیسے پوری کی لوئی کٹ کرتے ہیں اسی سائز میں ہم نے جو لوئیاں ہیں وہ کٹ کر لینی ہے تو یہاں پر ہم نے ساری لوئیاں ہیں وہ کٹ کر لی ہیں اور ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے تو یہاں پر ہم ایک لوئی اٹھائیں گے اور اس کو اس طرح سے ہم نے یہاں پر سارے پیڑے بنا کر تیار کر لینا ہے تو یہاں پر ہم نے ساری لوئیاں ہیں وہ بنا کر تیار کر لی ہیں اور ان کو ہم نے ہلکا سا چپٹا کر لینا ہے تو یہاں پر ہم نے لوئیوں کو ہلکا سا چپٹا کرنا ہے اور کاؤنٹر پر ہلکا سا سوکھا آٹھا ڈالنا ہے اور لوئی میں ہم نے سوکھے آنٹے کو اچھے سے لگا لینا ہے اور آنٹے کو ہم نے اچھے سے فیلا کر اس کی ہم نے ایک پتلی سی روٹی بنا کر تیار کر لینی ہے جیسے کہ ہم نورملی گھر میں روٹی بناتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہمیں پتلی روٹی بنا کر تیار کرنی ہے تو جتنا پوسیبل ہو آپ اس کو اتنا ہی پتلہ بیل لیجئے تو یہاں پر ہم نے بالکل اس کو پتلہ بیل کر تیار کر لیا ہے جیسے کہ ہم روٹی بناتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہم نے پتلی روٹی بنا کر تیار کی ہے تو یہاں پر ہم نے روٹی کو بیل کر تیار کر لیا ہے تو اس کے لیے ہم لیں گے ایک کٹوری آپ چاہے تو کسی بھی شیپ میں کٹوری لے سکتے ہیں گول کٹوری یا چپٹی کٹوری کوئی بھی کٹوری آپ لے سکتے ہیں کٹوری میں ہم لگا لیں گے آئل تو برش کے ہیلپ سے کٹوری میں ہم نے اچھے سے آئل لگا لینا ہے تو اس میں ہم نے سائیڈوں سے بھی آئل لگانا ہے اور اس کے سینٹر میں بھی ہم نے اچھے سے آئل کو لگا لینا ہے تو آئل کو ہم نے کٹوری میں اچھے سے لگا لیا ہے اور کٹوری کو ہم نے روٹی کے سینٹر میں رکھ دینا ہے اور ایک طرف سے ہم روٹی کو اٹھائیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو فولڈ کرتے جائیں گے تو یہاں پر آپ دھیان سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے روٹی کو ایک سائٹ سے اٹھاتے جانا ہے اور اس میں ہم نے اچھے سے پلیٹے ڈالتے ہوئے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے تو چاروں طرف سے فولڈ کرتے ہوئے اور پلیٹے ڈالتے ہوئے روٹی کو ہم نے کٹوری میں اچھے سے چپکا دینا ہے تو یہاں پر ہم نے اچھے سے پلیٹے ڈالتے ہوئے روٹی کو کٹوری میں اچھے سے چپکا دیا ہے اور اچھے سے اس کو پریس کر دیجئے تاکہ یہ بلکل بھی باہر نکلے نہیں تو کٹوری میں اوپر جو ایکسٹر روٹی آگئی ہے اس کو ہم ہٹا لیں گے تو یہاں پر ایکسٹر روٹی کو ہم نے ہٹا لینا ہے اگر آپ کی روٹی اوپر نہیں آئیے تو آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیجئے اگر اوپر آ چکی ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے ہٹا لیجئے تو ایکسٹر روٹی کو ہم نے ہٹا لیا ہے اور اس کو ہم نے بہار نکال لینا ہے روٹی ہماری کٹوری میں اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے اس کو ہم پلیٹ میں رگ دیں گے اور آپ کو ایک اور بنا کر دکھائیں گے تو کاؤنٹر پہ ہم سوخا آٹا ڈسٹ کریں گے اور جو لوئی ہے اس کو ہم ہلکا سا پریس کر لیں گے اور بیلن کی ہیلپ سے ہم اس کو بیل کر تیار کر لیں گے تو یہاں پر بھی ہم بلکل پتلی شیٹ بنا کر تیار کریں گے جیسے کہ ہم روٹی بناتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو تھک نیز دکھاتی ہوں دیکھیں کتنی پتلی ہماری جو روٹی ہے بن کر تیار ہو چکی ہے یدی آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو میری اور بھی ایسی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں یہ بلکل فری ہے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو کلک ضرور کریں اس سے میرے سارے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہیں گے تو اسی طرح سے ہم نے روٹی کو کٹوری میں سیٹ کر لینا ہے ہلکا سا فول کرنا ہے اور پلیٹے ڈالتے جانا ہے اور روٹی کو ہم نے چاروں سائٹ سے اٹھاتے جانا ہے اور پلیٹے ڈال کر اس کو فول کرتے جانا ہے یہ بہت ہی آسانی سے بن کر تیار ہو جاتی ہے روٹی کو ہم نے کٹوری میں چاروں سائٹ سے پلیٹے ڈالتے ہوئے فول کر لینا ہے تاکہ جو روٹی ہے وہ کٹوری میں اچھے سے سیٹ ہو جائے تو روٹی جو ہے وہ کٹوری میں اچھے سے چپک گئی ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے پریس کر لینا ہے تاکہ جو روٹی ہے وہ کہیں سے بھی نکلے نہیں اور اس کا جو ایکسٹر آٹا ہے وہ ہم نکال لیں گے تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو پورا ووچ کیجئے گا تو یہاں پر ہم نے جو ایکسٹر آٹا ہے وہ نکال لینا ہے اور جو کٹوری ہے ہماری روٹی میں اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے اس کو بھی ہم نے پلیٹ میں رکھ دینا ہے تو اسی طرح سے ہم نے جو ساری روٹیاں ہیں وہ کٹوری میں سیٹ کر لینی ہے اور یہ بہت ہی آسانی سے سیٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہم نے ساری کٹوریوں میں روٹی کو اچھے سے سیٹ کر لیا ہے تو یہاں پر ہم نے جتنی بھی کٹوریاں لی تھی ان میں روٹی کو اچھے سے سیٹ کر لیا ہے روٹی جو ہے وہ کٹوری میں اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے تو چلیے اب ہم چلتے ہیں گیس کی طرف تو گیس پر ہم نے کڑھائی میں تیل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ تیل کافی اچھے سے گرم ہو جائے تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم نے تین کٹوریوں کو بالکل سیدھا کر کے اس میں ڈال دینا ہے تو ایک ایک کٹوری کر کے ہم نے تیل میں اچھے سے کٹوریوں کو ڈال دینا ہے تیل ہمارا کافی تیز اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور گیس کی فلم کو ہم نے میڈیم کر دیا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک چمچ کی ہیلپ سے اس کے سائیڈوں میں ہم نے تیل کو ڈالتے جانا ہے اس سے کیا ہوگا جو سائیڈیں ہیں وہ تیل ڈالنے سے کھل جائیں گی اور اب ہم ایک چمچ کی ہیلپ سے آئل کو روٹی کے سائیڈوں میں ڈالتے جائیں گے تو یہاں پر ہم ایک چمچ کی ہیلپ سے آئل کو کٹوری میں ڈال دیں گے تو یہاں پر ہم اس کو الٹتے پلٹتے ہوئے فرائی کریں گے اور ہلکا سا گھما لیں گے اور یہاں پر جو آئل ہے وہ ہم کٹوریوں کے سائیڈ میں ڈالیں گے اس سے کیا ہوگا جو کٹوری ہے وہ بلکل اچھے سے سائیڈ چھوڑ دے گی اور جو کٹوری ہے وہ بلکل باہر نکرنے لگے گی تو یہاں پر ہم نے اس کو الٹتے پلٹتے ہوئے فرائی کرنا ہے اور سائیڈوں میں بھی ہم نے ہلکہ ہلکہ سا آئل ڈالتے جانا ہے اس سے یہ بہت ہی آسانی سے جو کٹوری ہے وہ نکل کر باہر آ جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے جو کٹوری ہے وہ اپنے آپی باہر آنے لگے گی تو یہاں پر ہم نے سائیڈوں میں اچھے سے آئل کو ڈال دینا ہے تو ہم نے ایک چمچ کے ہلپ سے کٹوریوں کے سائیڈ میں آئل کو اچھے سے ڈال دیا ہے اور جو کٹوریاں ہیں وہ ایک منٹ میں ہی کچھ اس طریقے سے باہر نکلنے لگے گی اور یہ بہت ہی ایزلی نکل جاتی ہیں تو یہاں پر جو کٹوریاں ہیں وہ سائیڈوں کو اچھے سے چھوڑ چکی ہیں ان کو ہم نے باہر نکل لیا ہے تو کٹوریاں بہت ہی ایزلی نکل چکی ہیں اور اسی طریقے سے تینوں کٹوریوں کو ہم نے باہر نکل لیا ہے تو کٹوریوں کو ہم نے پلٹ کر بھی ایک بار سیکھ لینا ہے اس سے کٹوریاں دونوں سائٹ سے کافی اچھے سے فرائی ہو جائیں گی تو یہاں پر ہم نے کٹوریوں کو الٹ پلٹ کر فرائی کیا ہے اور اس کے اندر جو آئل ہے وہ اچھے سے اس کو کرسپی بناتا ہے تو یہاں پر کٹوریاں اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں اور اس کو ہم نے کچھ اس طریقے سے پلٹ کر نکالنا ہے تاکہ جو اس کا آئل ہے وہ اچھے سے باہا نکل جائے تو یہاں پر ہم نے تینوں کٹوریوں کو باہا نکال لیا ہے تو یہاں پر میں آپ کو ایک کٹوری فرائی کر کے دکھا رہی ہوں ایک کٹوری جب ہم فرائی کریں گے تو اس کو آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی ہینڈل کرنے میں تو یہ بہت ہی آسانی سے فرائی ہو جائے گی ایک کٹوری ہم نے ڈال دی ہے اور اس کے بھی ہم نے سائیڈوں سے آئل کو اچھے سے ڈال دینا ہے ایک کٹوری ڈالنے سے اس میں سپیس بھی کافی اچھے سے رہتا ہے اور یہ کافی اچھے سے فرائی ہو جاتی ہے جب ہم نے تین کٹوری ڈالی تھی اس کو تھوڑی پرابلم ہوئی تھی ہمیں فرائی کرنے میں لیکن ایک کٹوری بہت ہی جلدی فرائی ہو گئی ہے تو اسی طریقے سے ہم نے کٹوری کو نکال لینا ہے اور جو کٹوری ہے اس کا ہم نے آئل بلکل باہر نکال دیا ہے ساری کٹوریوں کو ہم نے فرائی کر لیا ہے اور ان کو تھنڈا ہونے دیا تھا تھنڈا ہونے کے بعد یہ کافی کرسپی اور کراری ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم نے ان کو گہوں کے آٹے سے بنایا ہے اور چاول کا آٹا ہم نے اس میں ڈالا ہے چاول کا آٹا اس کو بہت زیادہ کرسپی بناتا ہے یہاں پر میں آپ کو کٹوریوں کی کرسپ سناتی ہوں یہ دیکھئے کتنی زیادہ کرسپی ہماری جو کٹوری ہیں بن کر تیار ہو چکی ہیں اور یہ بہت بڑیا بن کر تیار ہوئی ہیں تو یہاں پر میں آپ کو ایک کٹوری توڑ کر دکھاتی ہوں دیکھئے کتنی زیادہ کرسپی بن کر تیار ہوئی ہیں بہت زیادہ تیسٹی لگتی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ کرسپی ہماری جو کٹوریا بن کر تیار ہوئی ہے آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت زیادہ تیسٹی لگتی ہے تو چلیے اب ہم آگے کی پروسس کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو ہم نے کٹوریا بنا کے رکھیں تھی اور جو ہم نے گڑھ والے چاول بنا کے رکھیں تھی اس کی جو ہم نے اسٹرفنگ ہے وہ اس میں بھر دینی ہے تو یہاں پر یہ بہت زیادہ تیسٹی لگتی ہے ویسے بھی سردیوں کا سیزن ہے تو کچھ میٹا کھانے کا من تو کرتا ہی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور اپنی فیملی کے ساتھ ان سردیوں کا سیزن کا مزہ لیجئے تو یہاں پر ساری کٹوریوں میں ہم نے جو چاول اور گڑھ کی فیلنگ ہے وہ اس میں بھر دینی ہے اور یہ کھانے میں بہت زیادہ تیسٹی لگتی ہے اور یہ بہت ہی امیزنگ بن کر تیار ہوتی ہے تو ساری کٹوریوں میں ہم نے جو چاول والی فیلنگ بنا کے رکھی تھی اس کو اس میں بھر دیا ہے یہ دیکھیں کتنی زیادہ بڑیا لگ رہی ہے اور یہ لیجئے ہماری کٹوری ہے بلکل تیار بلکل ڈلیا لگ رہی ہے یہ دیکھیں دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا ہے کتنی خستہ اور کرکری بنی ہے تو اس کے اوپر ہم لگائیں گے چیری تو یہاں پر ہم نے اس کو چیری سے ڈیکوریٹ کیا ہے یہ بہت زیادہ بڑیا لگ رہی ہے اور یہ لیجئے گے ہوں کے آنٹے کی سپر ٹیسٹی سپر کریسپی کٹوری گھڑ چاول کی ریسپی ہے بن کر تیار آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی یمی سی فیلنگ بھری ہوئی ہے اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں کتنا ڈیلیسیز لگ رہا ہے نا جو بھی کھائے تعلیف کیے بغیر رہ نہیں سکتا ہے گے ہوں کے آنٹے سے بنی ہے بہت ہی ہیلدی ریسپی ہے اور سردیوں کی تو یہ مست ٹرائی ریسپی ہے اس طرح بنا کر آپ اسے مہمانوں کے سامنے بھی سرف کریں گے تو مہمان بھی پوچھیں گے کیسے بنائی تو ٹرائی ضرور کیجئے گا ابھی تک ہم نے اس ریسپی کو کوئی نام نہیں دیا ہے آپ اسے کیا نام دینا چاہیں گے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ